السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و حدیث میں ثابت ہیں ایک سورہ ہے قرآن مجید کے اندر سورہ نمبر 36 سورہ آسین جس کے تعلق سے بھی بہت ساری فضیلتیں ہمارے سماج میں معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے درمیان مشہور ہیں ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ آسین قرآن مجید کا دل ہے یعنی ہر ایک چیز کا جیسے دل ہوتا ہے انسان کا ایک دل ہے ایسے قرآن مجید کا ایک دل ہے اور وہ دل سورہ آسین ہے تو سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ کی اس بات کی حقیقت کے لئے لوگ دلیل پیش کرتے ہیں سنن ترمیزی کی حدیث نمبر 2887 2887 جس حدیث کے اندر یہ ہے انہ لکل شئیئن قلبا و قلب القرآن یاسین ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ آسین ہے و من قرآ یاسین اور جو سورہ آسین پڑھے اس حدیث کے اندر آگے ہے جو سورہ آسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس سورہ آسین کے ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے ایسے بندے کو دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے یعنی اس کے خاتے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے جس نے سورہ آسین ایک مرتبہ پڑھا ہے گویا کہ اس نے دس مرتبہ مکمل قرآن مجید پڑھا یہ حوالہ پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات کہ سورہ آسین کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں صحابہ سے کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے درست نہیں ہے یعنی حدیث کے اندر جتنی بھی فضیلتیں لوگ بیان کرتے ہیں اس ساری کی ساری حدیثیں ثابت نہیں ہیں اور یہ حدیث جو سنن ترمیزی کے اندر ہے تو 1887 نمبر کی علمہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے لیکن ہمارے ہاں سماج و معاشرے میں سورہ آسین کی اتنی فضیلتیں اتنی فضیلتیں لوگوں نے بیان کر رکھی ہیں کہ لگتا ہے کہ صرف سورہ آسین پڑھ لو تو بیڑا پار ہو جائے نہیں سورہ آسین کی کوئی بھی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے یہ روایت موضوع ہے من گھڑت ہے گھڑی ہوئی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدن فلیتبوہ مقعدہو من النار کہ اگر کوئی میرے تعلق سے کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جان نم میں بنا لے اس لئے میرے بھائیو بزرگو محترم ناظرین اسلامی بہنوں ہم اور آپ کو سمجھنا چاہئے مکمل قرآن مجید ہمارے لئے شفا ہے رحمت ہے اور برکت کا ذریعہ ہے آپ مکمل قرآن مجید پڑھیں انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوں گی اور جن سورتوں کی خصوصی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے آپ ان سورتوں کو خصوصی طور سے پڑھنے کا احتمام کریں لیکن کوئی ایسی فضیلت کسی سورہ کے تعلق سے آپ قطعی بیان نہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے سورہ آسین کی کوئی بھی خصوصی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے صحابہ سے ثابت نہیں ہے جو روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہے اور یہ روایت جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ سورہ آسین قرآن کا دل ہے یہ موضوع ہے گھڑی ہوئی ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ